بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ لیکچر ہمارے پاس ویک 3 کا لیکچر 2 ہے اور اس کے اندر ہم تھوڑا تفصیل سے دیکھیں گے کہ N تیبلز کو جوائن کیسے کرتے ہیں بیسکلی تیبلز ہمارے پاس جو اس ایکسرسائز میں گیا ہے اس لیکچر میں ہم دیکھ رہے ہوں گے وہ دو ہی ہوں گے لیکن اسی سیم طریقے کو ایکسٹینڈ کر کے ہم N تیبلز کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اب جوائن کا مطلب کیا ہے جوائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر تو کیوری کرنی ہوتی ہے کوئی ایسی کیوری آ جاتی ہے کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جو کہ جس سے انفرمیشن جو آپ کو چاہیے اپنی ڈیٹا بیس سے وہ ڈیٹا بیس میں انفرمیشن کسی ایک ٹیبل میں نہیں پڑی ہوتی کوئی انفرمیشن ٹی ٹو میں پڑی ہوئے کچھ انفرمیشن ٹی ٹی میں پڑی ہوئے ایسے کیسے میں جب کیوری سنگل ٹیبل تک نہیں رہتی جیسے سنگل ٹیبل کیوری کیا ہے سیلیکٹ سٹیرک فرم ٹی ون ٹیبل ون سے ساری اٹریبیٹس اٹھا کے لے آو یا ویر لگا دیں ویر جو ہے اس کا جی پی لیچ سے ٹو پوائنٹ ڈو سے زیادہ ہو تو یہ تو ایک سنگل ٹیبل ہو گئی لیکن اگر آپ کے پاس کوئی انفرمیشن چاہیے کہ ٹیبل ون جو کہ سٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے اور ٹیبل ٹو جو کہ لیچ سے کورسز کا ہے تو یہ اس طرح کا سوال کرنا کہ سٹوڈنٹ ون جن کورسز کو پڑھا ہے ان کے نام مجھے بتائیں تو یہاں پہ آپ کے معلومات صرف ایک ٹیبل کو استعمال کر کے نہیں لاسکتے آپ کو ملٹپل ٹیبل کی انفرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے اس سلسلے میں پھر یہ ہمارے پاس ملٹی ٹیبل کیوریز آ جاتی ہیں اب اس طرح کی کیوریز کو لکھنے کے لیے ہمیں جو سنٹیکس استعمال کرنا پڑتا ہے اس میں اس سنٹیکس میں جو مین جو نام ہے جو لیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جوائن جوائن کا مطلب ہے کہ ٹیبلز کو آپس میں جوڑنا اور ان ٹیبلز کو آپس میں جوڑ کے پھر ہم ایک اکٹھے ٹیبل کی طرح کیوری کر سکتے ہیں جیسے ٹیبل ون اور ٹیبل ٹو کو آپ جوائن کر دیں گے اور وہ کوئی ایک ٹیبل بن جائے گا ٹی ڈاش اس کے اوپر آپ کیوری کریں گے اور کوئی بھی جو آپ کا فلٹر ہوگا وہ آپ نے اپلائے کر دیا اور آپ کو فائنل ریزلٹس آپ کے مل جائیں گے اور یہاں پہ آپ جتنے بھی ٹیبلز ساتھ جوائن کر سکتے ہیں depending upon your کیوری تو اس لیکچر میں ہم نے ایکسپلور کرنا ہے کہ اسکیوئل کے اندر ہم جوائن کس طرح سے لگاتے ہیں چیٹ چیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ جب لال پوشن ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے آج کچھ ایگریگیٹ فنکشن کو دیکھیں گے پھر ہمارے پاس ایک پوشن جو رہ جائے گا جو پارٹ 3 ہے جو یہ والا آپریٹرز کا ہے جس میں یونین انٹرسیکشن ہوگی تو جوائن جو ہے اس کی سنٹیکس کچھ ہی سی طرح سے ہوگا کہ آپ کے پاس ٹیبل وان ہوگا اور آپ جوائن لکھیں گے جوائن کی کیاٹیگری لکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو جوائنز ہیں وہ بھی آگے سے کچھ ان کی ٹائپس ہیں جیسے انر جوائن ہوگا ہمارے پاس جو ہے وہ لیفٹ جوائن ہوگا رائٹ جوائن ہوگا اسی طرح سے ہمارے پاس آوٹر جوائن ہوگا اور اس کے علاوہ جو بکس کے اندر جو ٹیکس میں ہمارے پاس ملتی ہیں ان کے علاوہ بھی ایکول جوائن نیچرل جوائن یہ نام بھی جو ہے وہ ہمیں ملیں گے جو کہ ڈپین کرتا ہے کہ آپ کون سے جو ہے وہ ڈی بی ایمس استعمال کر رہے ہیں اور کیا آپ کو پرویجن اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں تو کچھ جوائن کی سپورٹ جو ہے وہ کسی سپیسیفک ڈی بی ایمس میں نہیں ہوتی تو ہم ابھی جو دیکھ رہے ہوں گے ہم بک کے اندر آپ کو نیچرل جوائن بھی ملے گا تو ہم یہ بھی دیکھیں گے پاسبلی کہ نیچرل جوائن جو ہے وہ ہو سکتا ہے ڈی بی ایمس جو ایمیس ایس ایس کل سرور میں وہ ہاں پہ آپ کو وہ چلانا لاؤ نہ کرے لیکن knowledge wise آپ کو idea ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں کس طرح سے differentiate ہوتی ہیں تو نیچرل جوائن کے لاؤں ہمارے پاس equal جوائن بھی ہوتا ہے تو وہ ایسا ایسا دیکھیں گے کیا ہوتے تو ابھی جو اس لیکچر میں انشاءاللہ ہمارا فوکس ہوگا وہ سمپل جوائن کے اوپر ہوگا کہ جوائن کی categories بھی ہم gradually دیکھتے رہیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہیں سو ہمارے پاس schema کون سا ہے جو ابھی ہم use کریں گے کیوریز کے لیے وہ یہی دو schema ہوگا جس کے اندر ہمارے پاس product ہے اور اس میں p name ہے product کا نام اس کی price category اور اس کا manufacturer manufacturer کون ہوگا اس کا company name ہوگا کہ کس company نے اس product کو بنایا ہے اور وہ company یہ ہے company کا table اس میں company name کی information ہے اس کی stock price ہے اور اس کی country mention ہے اسی جانتے student کے table میں ہمارے پاس SID ہے جو کہ string type ہے اس کا نام ہے اس کا GPI جو کہ flow type ہے enrolled میں student ID ہے course ID ہے اس کا grade ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو underline ہوئے وہ اس کی کیز ہیں یعنی product name ہم کہہ رہے unique ہے product name کسی بھی دو different products کا سیم نہیں ہو سکتا اور company name بھی ہمارے پاس unique ہے اس لیے یہ underline کیا ہے students میں SID unique ہے اور enrolled میں بھی student ID اور course ID یہ دونوں ملا کے unique ہیں یہ کیوں unique ہیں یہ ہم discuss کر چکے ہیں previous lectures میں اسی طرح سے جو last time جو last lecture میں ہم نے اسی week کے وہ دیکھے تھے چار ترہاں کی data set دیکھے تو ہم نے mainly یہ تھے دو لیکن باقی بھی ہم discuss کر لیتے ہیں سولر پینل کا ہمارے پاس data set ہے جس میں region name کا kilometer total ہے carbon offset ہے ٹھیک ہے اس لیے سے census data میں zip code اور population ہے کہ کتنی population ہے پر zip code pollution میں ہمارے پاس zip code اور particle count کا table ہے کہ کتنی pollution جہاں وہ specific zip code میں موجود ہے اور bike share کے اندر ہمارے پاس zip code ہے trip origin کہ کہاں سے start ہو رہی ہے اور trip کہاں پہ end ہو رہا ہے اس کی information جہاں ہمارے پاس available ہے اچھا اب let's see کہ یہ سارے tables ہیں وہ ہمارے پاس موجود تھے solar panel ہے census ہے bike share ہے pollution ہے اب یہ سارے tables وہ ہیں جن میں number of columns ہیں وہ 10 سے لے کر 100 تک ہوں گے زیادہ آتا ہے جس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہ کریں کہ ان کے یہ الیدہ الیدہ table بنانے کے بجائے ہم یہ سارے tables اکٹھے کر کے ایک ہی table بنا دیں ہم کیوں join کریں کس خوشی میں join کریں جو ہم کہتے کہ مجھے یہ چاہیے ہو کہ solar panel population کے ساب سے بتائے علاقے جاتا کہ کیا مزائقہ تھا اگر یہ دونوں tables ہیں وہ میں ایک excel sheet میں بنا دی یا ایک table بنا دی اور اس میں زیادہ columns بنا دی یا کیا مزائقہ ہے کہ میں چار columns کو اکٹھا کر دوں اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا table بنا دوں جو اس میں ہزاروں columns بائیک شیئر کی انفرمیشن آگے لگ دی سیم اس کے اوپر zip code کے اوپر کیونکہ zip code یہ تھا اب یہاں zip code mention اس کا latitude اور longitude mention ہے census میں zip code ہے اس کا population لکھا ہو ہے پوپولیشن میں zip code اور particular count لکھا ہے اب اگر 94305 کی بات کریں یہاں پہ اس والے particular کی اس کو highlight کر دی ہوں یہ ادھر بھی ہے یہ ادھر بھی موجود ہے یہ particular جب 94305 میں لکھا اس کا kilometer میں دیکھ ہیں تو کاربن offset ہے یہ یہاں سے آپ map کر کے دیکھ لیں 14.4 اور 29 وہ ہی entry کر دی census کے data کے اندر اس کی population enter کر دی particular account میں وہ لکھ شیئرنگ ہو رہی ہے تو وہ اس کی mention کر دی ایک جگہ 35.1 ایک جگہ 35.2 اور اگین 35.2 اور 35.1 یہ دو نئی entries کیوں آئی ہیں کیونکہ وہ ٹیبل میں کہیں موجود تھیں کیونکہ شیئرنگ ہو رہی ہے لوکیشن بار بار چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے لوکیشن بار بار چینج ہو رہ کے اوپر entries آتی جائیں گی اگر آپ نے 1000 columns بنائی ہوئے ہوں گے سارے tables کی information آپ نے ایک ہی centralized table میں ڈالی ہوئی ہوں گی تو اب جب یہ بائیک شیئر کی location بار بار چینج ہو رہی ہوگی تو ان باقی columns میں میں کیا ڈال وں گی پاس کر کے ذرا تسلی سے سوچیں کیا آئے گا ان columns کے اندر تو ان columns میں ایک possibility تو یہ ہے possibility یہ بنی کہ ساری information duplicate کرنا شروع کر دیں یہی بنتا ہے نا کہ اب columns خالی تو نہیں چھوڑے جا سکتے خالی ہیں تو اس کا مطلب اس میں information موجود نہیں ہے تو اب information موجود کرنے کے لئے ہم ہی کر سکتے ہیں کہ وہ ساری values جو top پہ تھی کیونکہ یہ تو چینج نہیں نہ ہوتی کلومیٹر ٹوٹل بھی سیم رہے گا کاربن آف سیٹ بھی چین جائے گا صرف یہ بائیک شیئر کی لوکیشن چینج ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس بائیک شیئر کی ہزار لوکیشن دار جاتی ہیں نائن فور تری زی رو فائف کے گینس تو یہ ہزار ٹپل کے اندر یہ باقی سارے کولم ریپیٹ ہو رہے ہوں گے اب یہ اس حرکت سے ٹیبل کو اکٹھا ایک ہی رکھنے سے آپ کو نقصان یہ ہے کہ آپ کے ٹیبل میں ریڈنڈنسی بہت زیادہ آگئی ہے ریپیٹیشن بہت زیادہ آگئی ہے جس کہ بلا وجہ اور بیکار کی سپیس کا زیادہ رہے ہیں سپیس زیادہ رہے ہیں دیٹا بیس کی تو یہ جو ہیں ایک مسئلہ تو یہ آپ کو سامنے آگیا کہ ٹیبل کو ان کی سیگریگیشن اس میں اگر مجھے اس کی بائیک شیئر کی انفرمیشن اڑانی ہو ٹھیک ہے ڈیلیٹ کرنی ہوگی تو کیا کس طرح سے میں کروں گی یا اس میں کوئی بھی چینج آنے سے لیٹسے میں چاہتی ہوں کہ ایک اور دوسری بات کرتے ہوں آسان بات کرتے ہیں کلومیٹر جو اس کا ٹوٹل ہے وہ چینج ہو گیا وہ 14.4 کے بدلے میں 14.8 ہو گیا لیٹسے اب مجھے کیا کرنا پڑے گا بجائے اس کے کہ میں ایک چینج کرتی مجھے جتنی بھی روز ہیں ان سب جگہ کے اوپر کلومیٹر ٹوٹل کو بھی چینج کرنا پڑے گا بات آپ فالو کر رہے تو اسی یعنی کہ آپ کے پاس ریڈنڈنسی کے ساتھ اور مسائل بھی آنا شروع ہو گئے تو ایک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اگر مجھے کوئی نئی انٹری انزرٹ کرنی پڑتی ہے یا پولیشن کاؤنٹ لیٹس پولیشن کاؤنٹ کی مجھے کوئی نئی انٹری انزرٹ کرنی پڑتی ہے تو جب تک مجھے باقی کاؤنٹ کی انفرمیشن نہیں پتا ہوگی میں اس کو انزرٹ نہیں کر پاؤ گی یا اگر مجھے نہیں پتا میں اس کو انزرٹ کر رہی تو باقی ہر جگہ میں نہ لگا رہی ہوں گی تو آپ فالو کر رہے ہیں اسی طرح سے میں نے آپ کو ڈلیٹ کے کیس میں بھی بتایا کہ اگر سٹوڈنٹ اور کورس آپ کا اکٹھے پڑا ہوا ہے تو اگر آپ سٹوڈنٹ کو ڈلیٹ کرتے ہیں تو کورس کی انفرمیشن بھی ساتھ ہی ڈلیٹ ہو رہی ہے اب اگر میں یہ zip کو ڈلیٹ کر دوں یہاں سے 94305 تو اس سے related ہر طرح کی انفرمیشن تو trade off ظاہرہ آپ کو دیکھ نا پڑتا ہے کہ آپ کو کہاں پہ چھوٹ مل سکتی ہے اور کہاں پہ نہیں یعنی کہ ہو سکتا آپ کا جو problem ہے یا case ہے یا practical جہاں پہ application ہے وہ اتنی چھوٹی ہے اس کو استعمال کرنے والے users بھی تھوڑے ہیں تو اور امپیکٹ نہیں آئے گا لیکن جہاں پہ data بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہاں پہ اگر ہم اس طرح کے بڑے بڑے tables بنانا شروع کریں گے تو وہاں پہ پہ ہمیں لگ پتا چلے گا کیونکہ ظاہرہ آپ نے موبائل پہ code لکھا ہے جو بھی آپ application بنا آرہے ہیں اس نے server کو hit کرنا server نے DB کو hit کرنا server پہ آپ code پڑھا ہے اب جب آپ query پہ پاس کریں گے تو اس نے جواب دینے میں بھی ٹائم لگ رہے ہے کیونکہ اس نے سرچ کرنا ہے اگر یہ متاثر ہونا شروع ہوا تو اس کا مطلعہ یہاں سے یہاں کے لئے آپ کے client کے لئے problematic ہونا شروع ہو جائیں جی جی اگر gps کی location وہ آپ نے get کرنا ہے تو اگر اس کو server سے آنے میں ہی ایک منٹ میں تو آپ turn لے کہ پتہ نہیں کہا کہا پہنچ گئے ہوتے تو وہ پھر ٹائم نہیں رہتا پھر وہ پہ چیزیں دیکھ سو ابھی ہم یہ عظیم کریں کہ ہمارے پاس اچھے ٹیبلز بنے ہیں ابھی ہم یہ نہیں سیکھ رہے کہ اچھا ڈیزائن کیسے بناتے ہیں ابھی ہم یہ فرض کریں کہ جو بھی ٹیبلز بنے ہوئے ہیں وہ اچھے ہیں وہ کسی سمجھدار نہیں بنائے ہوئے ہوں گے پھر آہستہ ہم دیکھیں گے کہ ہم دے دیا جاتا ہے ڈیزائن بنانے کو تو پھر کس طرح سے بنایا جائے گا ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ جوائن کس طرح سے کرنا ہے ان ٹیبلز کو اور جو ہے آگے جا کے دیکھیں گے کہ بڑے بڑے ٹیبلز آ جاتے ہیں تو ان کو بریک کیسے کرنا ہے ان کو نارمالائز کیسے کرنا ہے تو نارمالائزیشن کے اوپر بھی ہمارے پاس کچھ لیکچرز ہوں گے آجا اب ہم ایکشوال اس کے اوپر آتے ہیں جو ہم کام سیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے صرف اس کی بنیادیں کھڑی کی ہیں تو کوئیسن یہ ہے کیوں رہی یہ ہے سوال یہ ہے کہ اس کی آپ کے پاس ہے پروڈکٹ کا اور کمپنی کا جس میں پروڈکٹ نیم پرائیس کیاٹگری اور کمپنی میں کمپنی نیم ہے سٹاک پرائیس اور کنٹری ہے صحیح ہے اب کوئیسن یہ آئے گا کہ پروڈکٹ انڈر ٹو ہنڈرڈ ڈالرز جو کہ جپان میں مینفیکچر ہوئے ہم نے وہ پروڈکٹ دونے ہیں جو کہ جپان میں مینفیکچر ہوئے جن کی قیمہ ٹو ہنڈر ڈالرز سے کم ہے ہم نے ان کے نام اور قیمتے صرف دینی ہے ایسے پروڈکٹ چاہیے جن کی قیمہ دوستو سے کم ہے جپان میں بنے ہوئے ہیں تو ان پروڈکٹ سے صرف نام اور قیمتے ہمیں بتا دیں کہ کتنی ہے اب یہ جو کام ہے پہلے اگر آپ سلیشن دیکھنے سے پہلے خود سوچیں کہ آپ کے پاس کیا چیزیں آپ کو چاہیے پہلی بات یہ کہ آپ کو پروڈکٹ دو ہزار دو سو ڈالرز کے انڈر چاہیے یہ انفرمیشن پڑی کی در ہوئی ہے پرائیس کی انفرمیشن پروڈکٹ کے ٹیبل میں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کا نام ہمیں چاہیے اور ان کی پرائیس چاہیے اور مینیفیکچر دن دیپان تو یہ سمپلی کیا ہو رہا ہے ہماری جو کیوری ہے جو یہ ایکسپریس کری ہے پروڈکٹ کی جو پرائیس ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ہے ایکس کا مطلب ہے کہ ہمیں پروڈکٹ کی ٹیبل میں سے پرائیس کی انفرمیشن ایک تو چاہیے پھر دوسری بات یہ کہ وہ جپان میں مینیفیکچر ہوئے تو کنٹری جو ہے ہمارے پاس جو کنٹری کے اوپر لگا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمیں کنٹری کی انفرمیشن کے لیے کمپنی کا ٹیبل استعمال کرنا پڑے جہاں پہ ہمیں یہ پتا چل سکتا کہ کمپنی اس کنٹری سے بلانگ کرتی ہے تو ہمیں ایسے پروڈکٹ کا نیم اور پرائیس چاہیے یعنی یہ چیز اور یہ چیز ہمیں ایٹریبیٹ آؤٹپٹ میں چاہیے اب اگر آپ اس ٹیبل کو دیکھیں یہاں میں نے ٹارچ بکر دیا کہ آپ کے پاس پروڈک کا نیم اس کٹیگری کا ہے پرائیس ہو سکتی ہے اس کی کٹیگری ہے اس کا مینفیکچرر ہے اسی طرح سے کمپنی کے ٹیبل میں ہمارے پاس ٹیبل سے آئے گی تو ہم نے یہاں لکھ دیا پروڈک اور کمپنی اور سیلیک میں دو اٹریبیٹ کے نام دی جو میں چاہیے تھے ویر میں ہم نے اٹریبیٹ بتا دی جس بیس پہ ان دونوں ٹیبل کو جو کرنا تو ایک دو منٹ لگیں تو آپ بیشک فاسٹ فورڈ کر کے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس چونکہ دو ٹیبل جو ہرہے ہیں تو یہاں پہ دونوں ٹیبل کے جو کولم ہیں جو ہم مست منٹ کریں گے اور ایک کولم ایسا ہے جس کی بیش پہ ہم نے اس کو ایک کرنا ہے جو کہ ان کا سین ایم ہے یا مانیفیکچر آئی کروس پروڈکٹ چیسے ہم لیتے تھے اور کروس پروڈکٹ لیتے ہوئے آپ کو پتہ ہے جب ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں سیٹ ون ٹو تھری میں سے اگر مجھے یہ کہا جائے کہ آپ ٹو فائی سکس کے ساتھ اس کا پروڈک لیں تو ہم جانتے ہیں کہ آرڈٹ پیئرز کچھ اس طرح کے بنتے آئیں کہ ہر ایک ایلیمنٹ اس کا دوسرے کے ساتھ ہم پیئر کرتے ہیں تو اس ہم سکس اس طرح سے ٹو 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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ والی اور یہ ساری انٹری سے والی یہ در ایڈ ہو جائے گی یعنی پروڈکٹ نیم آ جائے گا یہ پرائس اور گیجٹس کٹیگری اور کمپنی نیم ہمارے بس گزمو ورکس ٹاک پرائس ٹوئنٹی فائف اور کنٹری یو ایس سے ٹھیک ہے اگن پھر یہ جو گزمو ورکس ہے یہ اس کمپنی کے ساتھ چیک ہوگا اس کمپنی کے ساتھ چیک ہوگا میچ نہیں ہوا اس لیے دونوں انٹر نی ہوں گے اگلی رو میں جاتے اگلی رو میں گین گزمو ورکس کس کے ساتھ میچ ہو جائے گا اس کے ساتھ اگلی رو میں ہمارے پاس جپان کے ساتھ انٹری ہو جائے گی اور یہاں پہ پاور گزمو ٹوئنٹی نائن اور گیجٹس اگین آ جائے گا پھر ہمارے پاس یہ گزمو ورکس پھر اس کمپنی کے ساتھ بھی چیک ہوگا اس کمپنی کے ساتھ بھی چیک ہوگا تو کیا ہوگا یہ میچ نہیں ہوں گے اس لیے انٹر نہیں ہوں گے پھر اگین یہاں سے تیسری ٹپل چیک ہوگی یہ اس کے ساتھ میچ نہیں ہوئی اس کے ساتھ میچ ہوگی تو اس کی انٹری ہو جائے گی اور یہ بھی جپان کے ساتھ انٹری ہو جائے گی اور باقی ہمارے پاس کیا آ جائے گا ادھر سنگل ٹچ اور ون فورٹی نائن اور فوٹوگرافی ٹھیک ہے سو یہاں پہ ہم نے جپان کیوں ڈالا ہے اس میں اگر میں دیکھوں گزمو بکس اس کے ساتھ میچ ہوگی تو یہ یو ایسے آ رہا ہے یہاں پہ فائم نوٹ رونگ میں نے غلط انٹری کر دیا ادھر ٹوئنٹی فائف اور یو ایسے آئے گا کیونکہ گزمو بکس اس کے ساتھ میچ ہوگا تو اس کی ویلیوز انٹری ہوگی تو یہ یو ایسے آ جائے گا اچھا پھر اگین جو کیانن ہے اس کمپنی کے ساتھ چیک ہوئی میچ نہیں ہوا پھر فائنلی فورٹ ٹپل جو ہے وہ اس کے ساتھ چیک ہوئی نہیں اس کے ساتھ چیک ہوئی اس کے ساتھ چیک ہوئی میچ ہوگئی اس کی انٹری ہوگئی سو ملٹی چچ ٹوزیرو تھری ہاؤس ہولڈ اور کمپنی نیم اور یہ ویلیوز ہم نے انٹر کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھا کہ ان دونوں کا جب میں نے پروڈک لیا ابھی صرف پروڈک لیا ہے ان دونوں کو میں نے صرف جوائن کیا ہے تو جوائن کرنے کے اوپر جو ہے وہ میرے پاس یہ ٹیبل آ گیا ابھی میں نے فیلٹر نہیں کیا فیلٹر کس کنڈیشن کے اوپر ہے کنٹری اس اکور ٹو جپان تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس لاسٹ میں دو روز ہیں بس یہ شامل ہوں گی اور دوسرا فیلٹر یہ ہے کہ پرائس اس لیس تن ٹو ہنڈرڈ تو ان دونوں میں سے جو ٹپل بچے گی وہ ٹپل یہ والی بچے گی جو پوری رو ہے یہ والی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کیوری کی جو آوٹپٹ ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہوگی کیونکہ صرف پروڈک کا نیم آ پرائس چاہیے تو اس کی آوٹپٹ ہوگی سنگل ٹچ اور پرائس ہوگی 149 ٹھیک ہے تو یہ اس کیوری کا ریزلٹ ہوگا یعنی اس طریقے کے ساتھ جوائن ہوگا اور جوائن کی کنڈیشن جو ہے وہ ہم یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں یہ والی اگر ہم سٹیٹمنٹ دوسری لکھتے ہیں اسکیوئل کی جس میں ہم دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ یہی سیم کیوری کا لکھنے کا ایک اور سٹائل بھی ہو سکتا ہے تو جیسے یہی سیم کیوری کے لئے اگر ہم یہ والا سٹائل اپنائیں یعنی ہم یہاں پہ جو جوائن کی کنڈیشن یہ سپیسیفائی کر رہے تھے منفیکچر is equal to company name فلٹر خود ہی لگا رہے تھے ہم یہی سیم کام دو ٹیبلز کو جوائن کرنے کے لئے کیسے کر سکتے ہیں select pre name and price from product ایسی لکھ دیں لیکن آگے لکھیں join کس ٹیبل کے ساتھ جوائن کرنا ہے کمپنی کے ساتھ on کس کنڈیشن کے اوپر وہ کنڈیشن یہ ہے اور where price is less than this اور باقی دو فلٹرز ہمارے پاس وہ ہی رہیں گے تو یہ دونوں سیم طریقے کا رہے ہیں اگر ہم اس طرح سے بھی لکھ دیتے ہیں تب ہی ٹھیک ہے اس سے بھی لکھ دیتے ہیں تب ہی ٹھیک ہے اچھا یہ ہم ڈسکس کر لیا ہے کہ اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو اس کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ ہے اگر آپ پہلے جوائن کرنے سے پہلے یہ دو فلٹرز اپلائی کر دیتے ہیں یہ implementation detail ہے کہ پہلے آپ ایک ٹیبل میں سے یہ چیک کر لیں کہ price less than 200 تو وہ یہ تین روز بنیں گی اور country جن کی جپان ہو وہ یہ بنیں گی جب آپ ان دونوں کو جوائن کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو output صرف اس میں سے معچ کونسی ہو رہی ہے جو جپان جو معچ کر رہی ہے وہ ہمارے پاس صرف یہ والی country کی ٹپل اس کے ساتھ معچ کر رہی ہے باقی کوئی معچ نہیں کر رہی تو ان میں سے single touch والی ٹپل جو ہے وہ آ جائے گی تو یہ دیکھنے کا اور سمجھنے کا طریقہ بھی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے implementation بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے یعنی اگر اس کیوری کی execution ہے اس کو execute کرتے ہو کہ پہلے filters apply ہو جائیں اور بعد میں join کی condition لگے تو یہ بھی ایک possibility ہے ایک possibility ہے کہ پہلے آپ join والا table بنا لیں اور پھر اس کے اوپر filters لگائیں تو وہ بھی possibility exist کرتی ہے اب سو ہمارے پاس یہاں پہ اگر اس کیوری کو check کریں پہلے سکیما دیکھ لیتا ہے ہمارے پاس person کا سکیما ہے company کا سکیما person میں بھی name کی attribute اور company میں بھی name کی attribute ہے جو unique کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ person میں جو name ہے وہ duplicate نہیں ہوگا یہاں ہمارے پاس address ہے اور works for ہے اور works for میں یہ company کا نام لکھا ہو ہے کہ company کس company کے لئے وہ بندہ کام کرتا ہے اور company name کے اندر اس کا address ہے distinct کا ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر کسی table میں duplicates موجود ہوں تو اس کو ایک ہی دفعہ count کرتا ہے جیسے let's say میں باز اگر student کا table ہوتا اور میں یہ لکھتی select distinct name from students اور اگر students کے table میں let's say 10 علی ہوتا 10 دفعہ علی لکھا ہوتا تو distinct لکھنے سے یہ ہوتا کہ وہ علی output میں ایک ہی دفعہ آتا اور عامر دو دفعہ لکھا تو وہ بھی ایک ہی دفعہ آتا تو اب یہاں پہ distinct کا ہمیں سمجھتا آگے لیکن اس پرٹیکولر کیوری میں اگر ہم لکھتے ہیں select distinct name address from person company join table میں تو اب اگر یہ دو tables ہیں ان دو tables میں سے name کا kolum ہے یہ کس کا ہے یہ پرسن کا ہے یا یہ company کا ہے اس بات کا فیصلہ کیسے ہو رہا تو multi table کے اندر اس طرح کا مسئلہ آجاتا ہے اس کے سلسلے میں پھر ہمیں aliasing use کرنی پڑتی ہے اب وہ کیا ہے وہ آگے دیکھتے ہیں پرسن میں name ہے company میں name کا parameter ہے اور ہم نے distinct لگانا ہے تو کس کے اوپر distinct لگ رہے تو ہم dot notation کے دور specify کر دیں کہ column و attribute آپ کس table کی استعمال کر رہے ہیں جیسے یہاں پہ میں specify کر دوں person name comma person dot address مجھے یہ چیزیں چاہیئے تو پھر خود distinct in column کے اوپر لگے گا اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ہی ہے کہ میں alias بنال ہو یعنی کہ کوئی variable name بنا کے اس کا small variable استعمال کر دوں تاکہ ہر دفعہ مجھے capital پورا table کا نام نہ لکھنا پڑے اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ simple table کا name and space دیکھ کے اس variable جو میں جس سے اس name سمنٹک اور انڈرسٹینڈنگ کے پر جوائن کیسے چلتے ہیں ویسے تو ایک idea ہم پہلے لے چکے ہیں لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ background میں کیا ہو رہا ہوگا so join جیسے میں نے آپ کہا n tables کے دمیان میں ہو سکتا ہے جتنے مجھے table ہوں تو possibility کیا ہے کہ اگر r1 جو آپ کا relation ہے جو table ہے اس کو x1 کہہ دیں اور r2 کو x2 کہہ دیں اور so on جتنے tables آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ x1.a1 جو اس کی attributes ہیں یہاں پہ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی table کی استعمال کر سکتے یا ہم ہم یہاں پہ x2.a1 ہو سکتے ہیں so on یہاں پہ کچھ کوئی attributes سے آسکتے ہیں کسی بھی relation کی آسکتے ہیں آپ کسی بھی relations سے refer کر سکتے ہیں اور where کی condition میں آپ conditions کسی بھی attribute کے اوپر لگا سکتے ہیں کسی بھی table کی تو یہ جو SQL کی query ہے دو table کا ہم نے products اور company کا لیا تھا تو ہم نے کیا ان کے جمعہ نے find کیا تھا cross product لیا تھا تو cross product find out کرنے کے لئے آپ کو بتا ہے کہ اس کی ہر ایک value اس کی ساری doubles کے ساتھ پھر اس کی second double اس کی ساری doubles کے ساتھ تو یہ کیا ہے اگر ہم اس چیز آپ کو یاد دو تو double fall loop ہے یعنی اگر یہ i سے شروع ہو رہا ہے یہ j سے شروع ہو رہا ہے تو یہ a of i کو refer کر رہا اور اس میں ہم ان دونوں کو چیک کر رہے ہیں تو ہم نے کچھ اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہوں پہلی دفعہ for i equal to 0 i 0 fix رہے اور وہ سب کے ساتھ multiply ہو رہا a j vary رہا تو پہلے j 0 ہوگا پھر 1 ہوگا پھر 2 ہوگا پھر 3 ہوگا inner loop inner loop جب complete ہوگا تو پھر i change ہوگا inner loop again reexecute کرے with a i fixed and j vary and so on تو ہم کہتے تھے کہ nested for loop ہے n cross m times where وہ چل رہا مم آپ کمپنی کی tuples کے ماپنگ کریں تو اگر اس کی 3 tuples ہوگی اس کی چار ہوگی تو ٹوٹل 12 tuples ہوگی چاہیے لیکن اگر 12 tuples نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کوئی filter یا wear کی cloth لگائی ہوئی تو ہم نے جو filter لگا تھا اس basis کے اوپر چار صرف tuples ہوگی تھی اب بعد میں جب دوبارہ اگلی دو end conditions کی تھی تو ایک tuple ہوگی تھی تو یہاں پہ بھی جتنے بھی relations ہیں ہر ایک relation کے لئے فور کا loop لگتا جائے گا ہمارے پاس کیا ہوگا کہ فور کا loop جو ہے وہ ہر ٹپل جو کہ x1 ہر ایک attribute جو کہ r1 میں موجود ہے x1 attribute ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ r2 کے لئے چلانا پڑے r3 کے لئے بھی چلانا پڑے گا rn کے لئے بھی اسی same attribute پر چلانا پڑے گا پھر again وہ change جو x2 ہو جائے ہے پھر سارے relations کے لئے پھر دوبارہ ہمیں اس کی loop execute کرنے پڑے گے اور یہ سارے loop جب چل جائیں گے تو ہمارے پاس جو بھی relation بنے گا اس relation کے اوپر conditions apply ہوں گی ٹھیک ہے اور ایک iteration کے لئے for particular x1 جب x1 آپ pick کرتے ہیں تو اس کے جائے گا انیشیل انسر امٹی ہوگا اور ہر ایک iteration میں آپ کو جو solution ملیں گے وہ امبیڈ ہوتے جائیں گے یونین ہوتے جائیں گے انسر میں اور سارے looping ختم ہو جائے گی تو آپ کو final answer جائے گا تو یہ آپ کا multiset union ہوگا multiset union آپ کو یاد ہو ہم نے کہ 1 اگر ہم یونین لیں 2 5 کے ساتھ تو آؤٹپٹ ہمارے پاس آئے گا 1 1 2 2 3 5 یعنی ہم اس پہ ڈوپلیکیٹ علاو کرے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے ٹپل میں بھی جیسے آپ نے گزمو ورکس میں ابھی دیکھا تھا تو گزمو ورکس چونکہ دو دفعہ بھی ہو رہا چلنے کیا طریقے کار ہے پہلے ڈسکس ہو گیا لیکن ایک دفعہ دیکھتے ہم اس کو پروپر ان سٹیپ تو لیچ سے آپ کی پاس یہ کیوری ہے جس میں آپ دو ریلیشن یوز کر رہے ہیں کو جوائن کر رہے ہیں اور آپ ریلیشن ای کی اٹریبیوٹ کرتے ہیں اور پھر آپ جوائے وہ فیلٹر یوز کر رہے ہیں کہ ریلیشن 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 اٹریبیوٹ اے شوڑ بی اکوال ریلیشن ای اٹریبیوٹ بی سٹیپ نمبر بان آپ کے پاس پہلی بات یہ کہ آپ کر سٹیپ کر ریلیشن 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 اس ٹپل is the set of all unique ڈپل in R and S R and S کے condition کے اپر بی نہیں ہم کر رہے ہیں تو اس میں اگر فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہوتا A B C اور ایک سیٹ ہے 1 2 اور ہمیں ان کا کروس پڑک لینا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ A attribute کو پہلے 1 اور 2 کے ساتھ میپ کریں گے پھر B کو 1 اور 2 کے ساتھ کریں گے پھر C کو تو ہمارے پاس بنے گا A1 A2 B1 B2 C1 C2 تو پہلی بات ہے کہ all possible tuples unique tuples ہم نے نکال کے paste کر دی ہیں اپنے R cross S کے set کے اندر تو جو V set ہے وہ R cross S کے ایک والا اب جو second کام ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے filtration کرنی ہے جو filter ہمیں provide کیا گیا ہے which is R dot A is double equal to S dot B یعنی ہمیں ایک ایسا set چاہیے اب V تھا اب اس V کا ایک subset ہوگا کیونکہ اس میں filter apply ہونے لگ اور اس Y کے اندر وہ ordered pairs ہوں گے جو کے B میں موجود ہیں لیکن اب فرق یہ ہوگا کہ ان ordered pairs کی جو attribute A ہے it should be equal to the attribute B in relation S relation R کی attribute A ہوگی اگر relation S attribute B کے برابر ہوگی تو وہ ordered ہمارے پاس اب رہ گئی ہے projection کیا تھی attribute selection کے اس Y set کے اندر سے اب ہمیں کون سی attribute ہے جو user کو شو کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ Y کے set میں سے وہ ساری سارے Y یعنی کہ ہر ایک ordered pair کی صرف اور صرف attribute A پک کر کے پیسٹ کرتے سام attributes جو کہ ہم نے پروجیکٹ کر کے لئے تو remembering this order is critical to understanding the output of certain queries یہ بات اس لئے لکھی گئی ہے کیونکہ آگے جا کے جب index لگنے کی بات آئے گی تو اس بات سے آپ اندازہ کریں گے کہ فرق پڑھ سکتا ہے کہ آپ پہلے کون بات میں جا کے ہمیں سمجھ نے کو ملے گی تو اب جیسے ہم اس کو ایک دفعہ پھر ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر R اور S ہو اور ہم نے یہ دو relations ہو اور ہم نے اس condition کی base کے اوپر ان کو جوائن کر نا ہو تو پہلے تو آپ اس کا answer سوچے کہ اس کا answer کیا ہوگا پہلے سوچے اس کا answer ہوئی ہونا چاہیے جس میں وہ ہی ٹپلز جو کے R A اور S اور B کے کو لوگی تو A جب 1 ہوتا ہے تو B میں کہیں پہ 1 نہیں ہے A جب 3 ہوتا ہے تو ایسی دو ٹپلز نکلتی ہیں S کے جہاں A جو A 3 3 آ رہا ہے اب یہ کیوں آیا ہے اگر ہم اس کو سوچیں تو اس کو سوچنے کا تلہی یہ ہے کہ ہمیں پہلے لینا ہے cross product جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا تو اگر ہم 1 کا cross product پہلے لیں گے 1 کی checking کریں گے 2 کے ساتھ ٹھیک ہے ابھی ہم فیلٹریشن نہیں کرے پہلی چیز ہم صرف all possible tuples بنا رہے ہیں تو جو ہمارے پاس final set ہو گا RS کو جوائن کے جس اس میں 3 columns ہیں A B اور C A attribute کو 1 2 3 یہ ہم نے اس کے ساتھ پہر کر لیا پھر 1 کو ہم نے 1 3 4 کے ساتھ پیئر کر لکھ لیا پھر again 3 کو ہم 2 3 کے ساتھ لکھ دیا پھر 3 کو 3 4 کے ساتھ لکھ دیا پھر 3 5 لکھ دیا تو ہم نے سارے order پیئر لکھ دیا اب یہ بات یاد کریں کہ میں پیچھے جتنی بھی دکٹس ہیں جب دونوں کو جوائن کر رہے ہیں تو دونوں ایٹریبیوٹس لکھی جا رہی ہیں اس لیے بھی تاکہ آپ کو وزیبلٹی میں آسانی ہو اور ایسے کوئی جوائن کی کٹیگریز آتی ہیں جہاں پہ ایک ہی دفعہ منشن ہوتی ہے کئی ایسے جوائن جاتے جہاں پہ دونوں کولمز بھی منشن کی جاتے ہیں تو اس لیے آپ نے اسے کنفیوز نہیں ہو نا کہ ایک کی لکھی ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا ہم نے فیلٹریشن اپنی اپلائی کی فیلٹریشن میں ہم نے وہ سرف روز لینی ہے جس میں اے س کے برابر ہو تو یہ والی روز ہے اے آپ دیکھیں وہ ہی ہماری اوٹ پٹ آرہی ٹھیک ہے آپ کو اس کے جوائن کے سٹیپ کی انڈرسٹین ہو گئی ہوگی اب we say سیمینٹک سنوٹ ایگزیکیشن آرڈر اس کو ایگزیکیشن آرڈر کی بات نہیں کرے کہ پہلے سٹیپ میں یہ ہوگا دوسرے میں یہ ہوگا ہم سیمینٹک سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طریقے کار یہ ہے کہ کس ایٹریبیوٹ کی کس سے میچنگ ہو رہی ہے فیلٹریشن کیسے ہو رہی ہے کس سیٹ کے در سے فیلٹریشن ہو رہی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی ترتیب میں آپ کا ڈی بی ای میس کو ایگزیکیوٹ مینیفیکچر سم پروڈک سم پروڈکٹ سم پروڈکٹ کٹیگری جو پروڈکٹ کو مینیفیکچر کتے ہیں ہمیں وہ کنٹریز کی لسٹ چاہیے تو یہاں پہ بھی دو جہاں وہ ٹیبلز کستمال ہو رہے کیونکہ کنٹری بھی ہے اور ہمیں کٹیگری بھی چاہیے اور اس لئے ہم اب کنٹری ہم نے سیلک کی ہے پروڈکٹ کمپنی پروڈکٹ کمپنی اس کی بیس پہ جوائن کیا اور ہم نے کٹیگری گیجٹ لگا دی ہے تو اب اس کا جو آؤٹپٹ ہے اگر بہتر یہ ہے کہ آپ پاوز کر کے دراؤ کریں کہ ایسی ہی کراس جوائن لے کے سارا کچھ کے پھر دیکھیں کے کیا تھا تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں وہی دو ٹیبل اور جب آپ نے کراس جوائن لیا ہوگا تو ساری ٹپل آجیں گی ٹھیک ہے تو اب جب کنڈیشن ہم یہ دیکھیں گے کہ جی ورکس کے ساتھ میاج کرنی چاہیئے اور یہ اور چار ٹپل آجیں گی آفٹر فیلٹریشن اس کی ٹھیک ہے وہ جیسے میں نے پہلے ڈوائن کی تھی وہ چار ٹپل آجیں گی اب ان چار میں سے ہم نے جو فائنڈ آوٹ یہ کرنا تھا کہ آپ کو یاد ہو تو پہلی دو USA کی تھی اور اگلی دو جو جیپان کی تھی لاز ٹائم ہمارے پاس USA USA آ رہا ہوگا حالانکہ ہمیں یہ ایسے نہیں چاہیے تو اس کیسے میں کیا ہوگا اس کا سمپل سا جواب ہے کہ ہم دس ٹھیک اس کے ساتھ کریں گے تو ہمیں ایک country آگے aggregation کے functions کے اوپر کہ aggregate functions کس طرح سے کام کرتے ہیں join تو ہم کے table میں پرائیس کی average لینا چاہتے ہیں کہ Toyota کی کمپنی ہے وہ کتنی average price اس کے products ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر simple AVG کا function جو built in functions ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں تو یہ اس کی average price return کر دے گا اسی طرح سے count ہے اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 1995 کے بعد کا سال ہے product table میں year کی ایک attribute ہم نے ڈال دی 1995 کے بعد کے سالوں کی کتنی products موجود ہیں تو ہم مگر count اور bracket میں steric pass کریں گے تو اس ریزل سے آرہی ہوں گی اس کو count کر کے آپ کو ایک simple integer number answer کر دے گا میں بہت سارے aggregation کے operations ہوتے ہیں جس میں sum آتا count آتا minimum value find maximum value find average find out کر na یہ ساری possibilities موجود ہیں چاہہ count کو دیکھتے ہیں تو count کیا ہے it applies to duplicate unless otherwise stated یعنی کہ duplicates بھی اس کو بھی count کیا جاتا یہ distinct count ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا تو اگر دیکھیں category کے table میں اگر آپ count کریں گے تو اگر 100 روز موجود ہیں اور categories اس میں 12 استعمال ہوئی ہیں تو یہ آپ count 100 کا بتائے گا تو duplicate کو count کرے گا اگر آپ اس کو distinct چاہتے ہیں یعنی 12 ڈیسٹنکٹ چاہتے ہیں تو جتنی ڈیسٹنکٹ categories ہوں گی وہی count کے اندر پاس ہوں گی اور total count آپ کا 12 ہی آپ کو مل جائے گا بجائے سے آپ کو 100 مل ہے اچھا simple aggregation ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کیوری ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیلیکٹ سم پرائیس اور کونٹیٹی جتنی پرائیس ہے وہ کونٹیٹی سے ملٹیپلائے ہوگی پرائیس کا جو کونٹیٹی سے ملٹیپلائے ہوگا پرچیس کے ٹیبل میں سے اور جہاں پروڈکٹ جو ہے وہ بیگل ہوگا بیسکلی تو بیگل کی ہمارے پاس یہ والی روز ہے ٹھیک ہے تو آنسر آپ کا کیا آنا چاہیے پرائیس ملٹیپلائے بائی کونٹیٹی اس والی رو کا اور 1.5 ملٹیپلائے بائی 20 یہ دونوں سم ہوگی جو آؤٹپٹ ہوگی وہ اس کیوری کا آنسر ہونا چاہیے تو یہ ہمارے پاس آؤٹپٹ آجے گی 50 کونٹی اسی طرح سے ہمارے پاس اگزامپل 2 ہے جہاں پہ جب آپ فیلٹر نہیں لگائیں گے تو ابھی تو فیلٹر لگا بات اگر آپ فیلٹر نہیں لگاتے ویر کی کلاوس نہیں لگاتے تو وہ ساری ٹپلز جو پرائیس اور کونٹیٹی ہیں ان سب کو ملٹیپلائے کرے گا اور آپ کو آنسر ٹوٹل مل جائے گا 65 اچھا اب گروپنگ اور اگریگیشن میں یہ ایک مین بات ہے اگریگیٹ تو میں نے آپ بتا دیا کہ یہ فنکشن کو جو بھی ویلیوز ان کو کٹھا کر کے ایک آنسر کرتا ہے اب بعض اوقات میں اس طرح سوال کر دوں کہ مجھے سارے میکرز کی جو ہے نا وہ ایوریش پرائس بتا دیں آل میکرز کی کہ وہ جو بناتے ہیں پروڈکٹ بناتے ہیں ان کی ایوریش پرائس کیا ابھی تو ہم نے فیلٹر لگایا بتا ٹویوٹا کا تو ٹویوٹا کی ایوریش پرائس مل گئے گا میں سب کی چاہتی کی گروپنگ کی ایک انڈویویڈر لیوریش پرائس مل چاہیے یعنی آوٹپٹ میں کچھ اس طرح سے آرہا ہو کہ ٹویوٹا کی اتنی ہے فار کی اتنی ہے ہونڈا کی اتنی ہے سزوکی کی اتنی ہے تو اب گروپنگ جو ہے وہ آپ کی مرضی کی اٹریبیوٹ کے اوپر ہیں ان کے اندر کتنی جو ہیں یہ چھوٹے سرکل لگے میں اس کی بیس پہ گرین کلر کے میں لگا کر دوں تو گروپنگ کی جو ٹائپ ہے جو اٹریبیوٹ ہے اس کی سیلیکشن آپ کی مرضی ہے وہ کلر بھی ہو سکتا اس کا سائز بھی ہو سکتا ہے نمبر آف بھی بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح کہ کتنے کمبینیشن ہو سکتے ہیں آپ کے حیال میں جس میں آپ گروپ کر سکتے ہیں تو جتنی اٹریبیوٹ آپ کے پاس ہیں آپ ان اٹریبیوٹ کی بیس پر گروپنگ کر سکتے ہیں تو آپ اس کمبینیشن بھی بنا کے دیکھیں کتنے پاسبل بنیں گے اگر ایک ٹیبل میں دس اٹریبیوٹ ہیں تو آپ کتنی اٹریبیوٹ کی بیس پر گروپنگ کر سکتے ہیں گروپنگ کس چاہ سے پاسبل ہے پاسبل گروپ کیا ہے اگر پر گروپ کرنا چاہتی ہوں سم کوانٹیٹی بائی پر گروپ تو اس کو ہم کس طرح سے کریں بنانا کا ہمارے پاس دوسرا گروپ ہے تو ان کی اگر میں چاہوں کہ کونٹیٹی جو ہے سم میں فائن کروں کونٹیٹی کا تو ان کی کونٹیٹی ہے بیگل کی ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی سوری کلر چینج کر لینا چاہیے مجھے سو اگر بیگل کی ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی ہے تو ان کا سم لینا چاہ رہی ہوں تو مجھے دو تان کی ویلی ایک بیگل سے مجھے فورٹی ملنا چاہیے فور دس گیون اگر گروپ کاری ہوں میں بنانا کی کی کیس میں مجھے لکھنا چاہیے تھوڑا آگے کر کے بنانا اور ٹوئنٹی آپ نے شرد بات فالو کر کو ملٹی پلائے کرتے لیکن گروپ بائی ڈیٹ ہے تو یہاں پہ چونکہ ڈیٹ چاروں مختلف ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ چاروں مختلف چار گروپ سی بنیں گے لیکن اگر میں اس کو منت کے اوپر سپیسیفائی کر دیتی ہوں تو پھر یہ ایک ہی گروپ بن جائے گا اور پھر ایک گروپ کے لیے ایک ہی جو سم سارے ہو جائیں گے شاید آپ نے بات فالو کر لئے کہ اگر سمپل ڈیٹ ہوتی تو ڈیٹ چاروں مختلف سی آؤٹپٹ ہے وہ ہمارے پاس چار روز ہی آئیں گی لیکن اگر اس کو آپ میں ڈیٹ کے آج ہے پھر کیا ہوگا پھر کیس طرح سے گروپ ہوگی یہ تھوڑا سا آپ سوچ یں اور پھر اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے کیا پروڈکٹ اور ڈیٹ کے کامبینیشن کے اوپر گروپ ہو سکتی ہے تو یہاں پہ اب اگر ہم اسی چیز کی ڈسکشن کریں تو ہم نے کہ کیا select product sum price into quantity product وہ لے کے آئیں ٹھیک ہے product اس کا نام ہوگا purchase کا table اس میں product ہے date price اور quantity ہے تو ہمیں product لینا کاما دوسری attribute کون سی ہوگی sum price into quantity ان دونوں کا multiply کر کے اس کو ہم نے sum کر دینا as total sales ابھی ایک نئی بات as لکھا ہو یہاں پہ total sales یہ بتا رہا جو پچھلی lecture میں میں نے اگر آپ نے column کا output میں نام change کرنا ہو تو پھر آپ space دے کے as لکھیں اور اس column کا نام total sales ہو جائے جو آپ output کرنا چاہرے ہیں ٹھیک ہے from purchase purchase کے table سے لے کے آنا filter کیا ہے date وہ 10 2005 سے زیادہ ہو اور group buy کیا کر دینا ہم نے product پہ یہ اب ہم نے addition کیا جو ہم نے سیکھا ہے کہ grouping سے ہو سکتی ہے اور سمپل یہ کریں گے کہ where کے بعد group buy اور وہ attribute ہے وہ ہم لکھ دیں گے اب اس کی کیا output ہونی چاہیے یہ کام کیا کر رہا ہے یہ کر رہا ہے find total sales after 10 1 2005 per product ہر product کے پیچھے ہر product ہر product کی جتنی sales بنتی ہیں یہ اس کی sales ہیں ٹھیک ہے کیونکہ price into quantity میں بکا اور ہر ایک unit کی قیمت کیا تھی تو total اس product کی جتنی sales بنتی ہیں 10 2005 کے بعد اس ساری بتاتا اور یہ ہر product کے بارے میں بتاتا ہے ہر مختلف product جو بھی market میں بکا ہوا ہوگا جیسے maybe bread ہے ٹھیک ہے اور jam ہے تو 10 2005 کے بعد bread کی sales یہاں لکھے گا اور jam کی sales بھی آپ کو دے گا اسی طرح سے جتنے بھی product ہیں ان سب کی total sales آپ کو provide کرے گا آج تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو group buy attribute جو ہمارے پاس keyword ہے یہ کس طرح سے چلائے گا آپ کا پہلا کام یہ ہوگا جب آپ کو یہ query آ جاتی ہے تو purchase کے table میں 10 لاکھ entries ہیں تو اب ان 10 لاکھ entries میں ہم سب سے پہلے یہ کریں کہ filter اپنا apply کریں جو کہ date جو ہے وہ زیادہ ہو 2005 سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ filter لگانے کے بعد ہمارے پاس جو ہماری روز ہیں وہ رہ جائیں 5 لاکھ تک ٹھیک ہے اب جب 5 لاکھ لگانے کے بعد جو بھی پروڈکٹس آویلیبل ہوں گے وہ پروڈکٹس لسٹ کریں گے ہم ٹھیک ہے اب ان پروڈکٹس کو گروپ کرنے کے بعد کیونکہ اگر اس میں 600 قسم کے پروڈکٹس ہیں ان 5 لاکھ انٹریز میں تو 600 گروپ سے آپ کے بن جائیں گے 600 مختلف قسم کے جتنے بھی آپ انہی انٹریز کے اوپر آپ 600 گروپ کا سم اور پروڈکٹس کی قوانٹیٹی نکال رہے ہوں گے اور ان کا پروڈکٹ ایک سٹریک کر کے جو آپ دے دیں گے تو سیمینٹکلی یہ چیزیں کچھ اس طرح سے چل رہی ہوگی پہلا سٹپ یہ ہے کہ پرچیس کی ٹیبل میں سے ہم نے وہ ہی انٹریز لے کے آنی جن کی ڈیٹ جو ہے وہ دس ایک دو ازا پانس سے زیادہ ہو تو ہمارے پاس یہ ٹیبل آ جائے گا اس کے بعد اگلا سٹیپ پر فارم ہوگا اگلے سٹیپ میں کیا ہوگا آپ گروپ کرنی ہے تو اسی سیم ٹیبل کے اوپر ہم جب گروپ کریں گے تو ہم نے کہا تھا جو سیم پرڈکٹ وہ ایک ہی گروپ بنائیں گے تو بیگل اور بنانا کا ایک گروپ بن جائے گا اب فائنلی ہم نے اس کے اوپر جو تیسرا سٹیپ وہ پر فارم کرنا جو کہ ہماری پروجیکشن کے رہ گئے جس ہم نے سم پرائیس ملٹیپلائی و کونٹیٹی کرنی ہے تو یہ والا سٹیپ کے اندر ہم کیا کریں گے کہ پرودکٹ کا ہم نے کولم سیلیکٹ کرنا ہے یہ والا اور پرائیس اور کونٹیٹی کو ملٹیپلائی کر کے ان دونوں کی جو بھی بن رہی ہوگی وہ ان کے آگے آ جائگی تو وہ ہو جائگی 50 اور 15 اور یہ کس طرح سے آئی ہے 50 کیسے آیا 50 آیا ہمارے پاس 1 ملٹیپلائی بار 20 یہ والی رو پلس 1 پوئنٹ 5 ملٹیپلائی بار 20 تو یہ والی رو ان دونوں کا سام اسی طرح سے 15 ہمارے پاس کیسے آیا 15 آیا ہے 0.5 ملٹیپلائی بار 10 پلس 1 ملٹیپلائی بار 10 1 یہ ہے تو بار 1 گروپلائی بار ہم نے دیکھ لیا اگریگیٹ آپریشن دیکھ لیا اور ہم نے جوائن دیکھ لیا اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے سو کیا کلاوس کیا کرتی ہے یہ سیکمنس میں دیکھیں پہلے ہمارے پاس سیلیکٹ تھا پروم تھا گروپلائی گروپلائی اب ہیویں لگا ہے having some quantity greater than hundred یعنی اب اگر آپ نے کوئی اگریگیٹ آپریشن پر فارم کرنا ہے کوئی فلٹر لگانا اب یہ بھی کوئی فلٹر یہ لیکن اب یہ فلٹر کس چیز کے لیے یہ ہمارے پاس ہمارے گروپ کا فلٹر ہے جنی پروڈکٹ کے اوپر جو گروپنگ کی تھی ان گروپ کے اوپر اگر آپ نے کوئی فلٹر لگانا ہے تو پھر ہم having key clause کا استعمال کریں گے اب یہ کیسے چل رہا ہے یہ دیکھتے ہیں سو ہم صرف ہم کیا کریں ہیں آدھا کام سارا کام تو وہ یہ جو ہم پہلے کر چکے ہیں جو last output آپ نے دیکھتی بیگل اور بنانا کی اب اس میں صرف ایڈیشن کیا ہے کہ ہمیں صرف وہ ہی پروڈکٹس کنسیڈر کرنے ہیں جن کے جو بائیرز ہیں وہ سو سے زیادہ ہیں سم کریں گے ایک quantity کے کولم کو اور اگر وہ ہنڈر سے زیادہ ہے تو صرف ہم نے انہی پروڈکٹس کو کیا کرنے کنسیڈر کرنے ان کی سم اور پرائیس کی کلکولیشن کرنی اب کیسے ہے وہ دیکھتے ہیں سو ہیویگ کلاوز لگانے کے لئے یہ مست ہے کہ اگریگیٹ کے اوپر وہ کوئی آپریشن چلائیں یعنی ہیویگ کلاوز کنڈیشن اگریگیٹ جو اگریگیٹ ہو رہے ہوتے اس کا مطلب گروپ بائی لگانا ضروری ہوگا فور ہیویگ کلاوز جبکہ ہمارے پاس ویر کلاوز ہے وہ انڈیویجوال تپل کے لئے ہوتی ہے یعنی ویر جو ہے وہ اپ ہر رو کے اوپر اگزیکیوٹ ہو سکتی ہے ایک ایک رو کے اوپر کنڈیشن چیک ہوتی ہے جبکہ ہیویگ جو ہے اس کے اندر جو آپ لگا رہے ہوتے ہیں جو اپنے گروپ بنائی ہوتے ہیں اور ان گروپ میں دس پندرہ دو ٹپل ہو سکتی ہیں ان ٹپل کے اوپر اگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے تو جو ہے اس کیویل کی جو آپ ہمارے پاس کچھ یہ شکل نکلتی ہے جو کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا یہاں تک کہ select میں ہمارے پاس ایسے attributes آتی ہیں relation آپ کے n سکتے ہیں condition یہاں پہ آپ کی c1 یا اور بھی سکتی ہے c1 can be combination of many conditions یعنی کہ c1 is equal to c1 dash attributes کی base کے اوپر آپ نے a1 کی base پہ گروپ کر دیا a2 کی base پہ گروپ کر دیا combination of attributes کی base کے اوپر گروپ کر دیا تو اس سے فرق نہیں پڑتا تو یہاں پہ میں ساتھ لگ دیتی اور having جائے وہ بھی condition کے اوپر condition ہے clause کے باد تو s is equal to can only contain attributes صحیح ہے یہ چیز can only contain attributes and or aggregates over other attributes تو یہاں بھی آ سکتے ہیں اور aggregates بھی آ سکتے ہیں جو سے ہم نے آگو پتہ سام لگایا تھا ٹھیک ہے اسی طرح سے c1 is any condition on the attributes c1 وہ only condition ہے جو in relations کے اوپر لگ رہی ہوتی کنڈیشن ان کے باقی apple mango اور ان جو بھی ہے وہ groups create ہو گئے جب groups create ہو جائیں گے اس کے بعد پھر کیا ہوگا پھر آپ کے پاس having condition c2 وہ execute کریں گے اور وہ جو اپنے groups بنائی ہوں گے ان کے اوپر execute ہوگی اور اس having c2 condition میں جو بھی aggregate functions لگے ہوں گے جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ sum of quantity should be greater than hundred تو یہ aggregate execute ہوگا ان particular groups کے اوپر اور پھر condition اگر ان groups کے اوپر validate ہوتی ہے تو وہ آپ کے جو particular groups ہیں وہ شامل ہو جائیں گے اچھا اب باقی بزارت نکل جائیں گے پھر اس کے بعد فائنلی آپ کے پاس جو آپ کا یہ والا portion ہے اس کے اوپر آپ کی جو بھی attributes ہیں aggregate functions لگے ہوئے ہیں وہ آپ کے execute ہوں گے اور فائنلی آپ کو آپ کا result جو ہے وہ مل جائے